بسم اللہ الرحمن الرحیم حرور اشید ارس کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دیر پہلے بلاول ہاؤس لاہور میں آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملقات ہوئی ہے اور اس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ وہ مل کر حکومت بنائیں گے اور ظاہر ہے ایم کی ام کو بھی کچھ حصہ دیں گے مولی صاحب کے صحیح دو پہ شاید کچھ کم ہوگا تین ہی سیٹیں ان کی سیٹیں دو ایم کی ام کی بھی تین سے بھی کم ہیں ایک ہی ہے اخبار ویسوں کا اندازہ ہے بھائی تو توفے میں انہیں دی گئی ہیں بہرحال تو یہ آپ سے عرض کرتا رہا ہمیں یہ پورے الیکشن مہم کے دوران کہ یہ ایسی نورک اشتی ہے دوسرے لڑی جگٹ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحقام کے لیے معاشی بالی کے لیے اور یو بس ظاہرہ اقتدار کے لیے اور کس چیز کے لیے تو نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ وہ تجاویز جو ہیں وہ مجلس عاملہ کے سامنے پیش کریں گے اس سے مجھے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں لوگوں کو اعتماد ملنے کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کو وہ اڑے ہوئے تھے کہ مجھے وزیراعظم بنائے جائے اور وہ نون لیگ کو ایسے سازگار بہت ہے کہ پنجاب کی حکومت لے لیں لیکن یہ میرا کیاس ہے گمان ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے اور خبر کل والی بھی کنفرم نہیں ہو سکی کہ کچھ بہت عالی افسر اور یہ کہا جا رہا تھا کہ صدر سے بھی درخواست کی گئے کہ وہ ہمراہ ہوں اور وہ شاید گئے تھے اب وہ اس کی کنفرمی ایک اخبار میں اس نے تو کہا ہے کہ میں نے تین مختلف ذرائع سے کنفرم کیا ہے کہ ہمران خان سے بات چیت ہوئی ہے لیکن کوئی اس کی تصدیق ہو نہیں رہی پراپر ایسی کہ یہ وسوق سے کوئی بات کہی جا سکے جو بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں اور جیسے میں نے کل کہا اب تو آپ سب جانتے ہیں وہ مانے گا نہیں وہ ایک ہی بات کہے گا کہ الیکشن جو ہے اس میں جو دھندلی ہوئی ہے اس کو انڈو کیا جائے جہاں جہاں زیادتی ہوئی ہے اس کا تدارک کیا جائے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو زمانتیں ہوئی ہیں اور ایک آدھ اور واقع کا حوالہ دیتے ہیں کہ کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے لیکن برسر زمین صورتحال مختلف ہے محمود رشید کے حلقے میں پولنگ ایجنٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے چار کارکن گرفتار کیے گئے ہیں یہاں سیمایوی اطاہر کی قیادت میں پنڈی میں کارکنوں کا تھا اصل میں مظاہرہ تو کیا تھا مظاہرہ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے تو ان پر آنسو گیس کے شل پھینکے گئے اور خریداری شروع کر دی گئی ہے وہ اپنا وہاں پہ جڑا مالا سے رائے حیدر کھرل اور لاہور سے وسیم قادر صاحب وہ بہت بنتے تھے کہ جی میں تو دیکھو جی جیتا تھا اور اتنا باری اکثریت سے جیتا تھا اور فلان سے جیتا اور سولہ سو بوٹ رہنے والے کو ارادے مگر ان سے سعودہ تیہ کر لیا گیا ان کو اٹھا لیا گیا دباو ڈالا گیا سعودہ ہو گیا ان کی کامیابی کا اعلان ہو گیا ان کے پکڑ کر محترمہ مریمہ نواز کے خدمت میں پیش کیا گیا انہوں نے شاملوں نے کہہ ران کر دیا اور جڑا مالا سے رائے حیدر کھرل نے میں نے انہیں جانتا نہیں ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا مالا تشد ڈکیتی کے بعد وہ جو ساٹھ ستر سیتوں پر جو ڈکیتی ہوئی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے یعنی دڑلے سے یعنی جن لوگوں کو منڈٹ دیا ہے پی ٹی آئی کے بوٹروں نے ان کو خریدا جا رہا ہے یہ لوگ اپنے گھروں میں کیسے آمن سے رہیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ مظاہرے تو جاری ہیں کراچی میں سیال کوٹ میں اٹک میں مان سہرہ میں بھاولنگر میں اور دوسرے شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ لوگ سرنڈر کریں گے وہاں اپنا خرم شہزاد جو ہیں اب جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے مجھے چیک کرنا چاہیے تھا کراچی میں ہیں تو انہوں نے چیف اپ آرمی سٹاف کو مخاطب کر کے پاک فوج اپنے شہداء کے گھروں کی حفاظت کرتی ہے میں ایک شہید کا بھائی ہوں میرے گھر میں پندرہ بیس پولیس والے گھسائے اور انہوں نے خاتین کو حراسہ کیا بچوں کو حراسہ کیا مجھے وہ اغوا یا قتل کرنا چاہتے ہیں مریم کے جو مدد مقابل تھے فاروق شہزاد اپنا ساری شہزاد فاروق انہیں گرفتار کر لیا گیا اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ عجیب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے حلقے میں ہارے ہوئے امیدوار دوسرا نمبر پہ تیسرا نمبر پہ آنے والا کہ جی وہ کمر زمان قائرہ نے مثلاً کہا ہے انہوں نے تو اور بھی کئی جگہوں پہ ہوا لیکن کمر زمان قائرہ نے کہا ہے کہ وجہات حسین صاحب جیتے ہیں اور عزت وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہو اور وہاں سے ایک فوجی افسر کے بھائی کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے مگر کمر زمان قواہی دیتے ہیں لیکن قواہی کا تو مسئلہ نہیں ہے جی فارم پینتالیس جو ہے وہ جس کے پاس موجود ہے بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہے وہ جس کے پاس فارم پینتالیس موجود ہے تو اس پہ دسخت سبھی امیدواروں کے ہوتے ہیں چھ امیدوار ہیں تو چھ کے دسخت ہیں ریٹرنگ افسر کے بھی دسخت ہیں اور ساری پریزیڈنگ افسر کے بھی دسخت ہیں تو اس سے عدالتیں متعین کر دیتی ہیں اور عدالتوں نے کچھ کام اس پہ شروع بھی کیا ہے مثلا خود الیکشن کمیشن نے بھی سولہ صوبائی کی اور نو قومی اسمبلی کی دس قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ریزلٹس روک دیئے ہیں اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز اور علیم خان کی کے حلقوں کے نتائج ان کے روک دیئے ہیں تو وہ تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ادلیہ کے سامنے دو چیلنج ہے ایک تو یہ متعین کرنا کہ کہاں داندلی ہوئی ہے اور وہ فارم فارٹی فائیب کافی گواہی ہے مور دن نف لاہور کے کمیشنر صاحب ابھی میں ان کا نام بھی بتاتا ہوں علی احمد رندہ و غالباً ان کا نام ہے اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب انہوں نے طلب کیا ریٹرنگ افسروں کو دباؤ ڈالا ہے تھالے کھولے گئے ہیں ان میں کوئی بوٹ برے جا رہے ہیں کچھ نکالے جا رہے ہیں کچھ کیا جا رہا ہے یعنی نوصر بازی بھی جا رہی ہے ڈکیتی کے بعد اور خریداری بھی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں جو ہے نا جی اپنا ساری یہ دوسری خبر ہے یہ میں بعد میں رش کرتا ہوں احمد ولی خان نے بھی کہا ہے محمود اچکزی پہلے کہہ چکے بالکل واضح الفاظ میں سردار اختر منگل پہلے کہہ چکے اب احمد ولی خان نے کہا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے جو میں اس کا یعنی جو تجیہ کر سکتا ہوں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں آگئی ہے چھوٹے صوبوں میں کیونکہ منڈیٹ ان کے پاس ہے فرق یہ ہے کہ پنجاب سے زیادہ بڑھ کر وہ جری ہیں اور وہ کھل کر بات ویسے کراچی کے لوگوں نے جو مظاہرے گئے ہیں وہ ڈکیتی تو کراچی میں ہی ہوئی ہے ایسی ڈکیتی تو دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہوگی نہیں زمدار اخبار رمیز کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک سیٹ جیتی ہے چلی کے دو جیتی ہوں گی سولہ سیٹیں کیسے ہو گئیں کوئی جائے کراچی میں سروے کر لے دس پندرہ فیصد سے زیادہ تو ووٹ نہیں ہیں بعض کے تو سینکڑوں میں ہوں گے بعض کے دو چار ہزار ہوں گے پانچ ہزار دس ہزار ہوں گے ایک ہاتھ کے زیادہ ہو سکتے ہیں تو بارال وہ کراچی کے لوگوں پر تو بڑا ظلم ہوا ہے اور اس میں جو خطرہ ہے دو بڑے ہولناک پہلو ہیں اس ڈکیتی کے ایک یہ کہ پولیس کو گنڈا بنا دیا گیا ہے اور اب اس پولیس کو قابو کرنا آسان نہیں ہوگا اور ایک کراچی میں سولہ ہزار معصوم شہریوں کی جانے قربان ہوئی تھی اور یہ سب لوگ اس وقت التاب حسین کے ساتھ تھے اور مجبوری میں انہوں نے اس کو چھوڑا تھا اور اب ان کو پھر گلہ چھوڑ دیا گیا ہے یعنی کراچی جو پاکستانی معیشت کی سب سے اہم بنیاد ہے اور اس کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو آزادی دینے کا جو نتیجہ ہے اس پہ کچھ حرص کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالتیں کیا کریں گی عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں 45 یہ اور دوسرا اہم سوال ان کے سامنے یہ ہوگا یہ یعنی جو خرابیوں ہوئی ہیں میں نے ایک ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ جناب چیز جسٹس محترم و مکرم جناب چیز جسٹس آپ کو اس میں خامی نظر آئی تھی پی ٹی آئی کے الیکشن میں آپ نے ان کو دن میں تارے دکھا دی ہے تو یہ جو اتنی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے ستر سیٹیں قومی اسمبلی کی لگ بگ دو چار کام یہ زیادہ ہو سکتی ہیں اور ستری سو بائی اسمبلی کی صرف پنجاب میں باقی صوبہ میں اس میں ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ جو چینل سے ریپورٹ کر رہے ہیں نہ سوشل میڈیا بھی حتہ نہیں کر رہا اخبارات میں ظاہر ہے سوال نہیں ہے اندرون سندھ بہت دھندلی ہوئی ہے اور وہاں سے آج کچھ لوگوں نے من سے رابطہ کیا اور پھر میں نے ذرائع سے اس کی تفضیق کی باقبر لوگوں سے اندرون سندھ بہت دھندلی ہوئی ہے یعنی نون لیکو اور پیپلز بارڈی دونوں کو موقع دیا گیا ہے کہ بالکل جتنا چینک جو چینک کریں وہاں تو سارے افسر ان کی یہاں بھی خیر وہاں تو سندھ میں تو تمام پولیس افسر ایک عرصے سے اور ذلی انتظامیہ کے افسر زرداری صاحب کی مرضی سے لگے تھے اور اب تو خیر یعنی یہاں پنجاب میں بھی کچھ جگہوں پہ رہے جو ہے یہ دباؤ کا نتیجہ ہے یا کیا ہے یہ مکس سگنل مل رہے ہیں میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فارم پہنتالیس پر فیصلہ دیا جائے یعنی ان کی کامیابی اعلان کیا جائے فارم پہنتالیس تو دیکھیں بہت سے لوگ کے پاس ہیں البتہ کراچی میں یہ لطیفہ ہوا کہ کچھ لوگ فارم پہنتالیس کے ہار پہنے ہوئے تھے جو میرے خیال میں سمجھ داری کی بات نہیں ہے فارم پہنتالیس اب محفوظ رکھنے چاہیے وہی تو عدالتیں مانگیں گی اور کراچی کے مظاہرے میں ایک اور جو بہت عجیب چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی وقت کم ہے ورنہ وہ سارے کلپ میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ایک بزر خاتون آکسیجن کا سلندر اٹھائے ہوئے مظاہرے میں شریع کوئی خاتین کی بڑی تعداد تھی اور کراچی ہی لیڈ کرے گا اس مظاہرے کو انہوں نے سارے فارم پہنتالیس جو ہے نا وہ دکھا دی ہیں لوگوں کو وہ جیت رہے تھے پہنتالیس ہزار بوٹوں سے اور کس کی فتح اعلان کیا انجو مکیل صاحب کی فتح کا جن کی شورت جو ہے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے عرض تو میں کر سکتا ہوں مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن یہ اسی طرح مہربانو کوریشی جو ہیں ان کا ابھی ابھی کسی نے مجھے میسج کیا دوبارہ گنتے میں جیت گئے میں نے تصدیق نہیں کر سکا اس کے لیکن یہ تو ہے نا مطلب یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ ووٹ ان کے سولہ ہزار پانچ سو پچپن منسوخ کیے گئے تھے اور اسی طرح ان کے اچھا وہ کمیشنر ہے لاور کے محمد علی رندابہ ریپٹی کمیشنر رافی حیدر انہوں نے سب لوگوں کو کیا پاپر سے طلب کیا میرے بانوں کے ہلکے میں انہیں ون ففٹی ون ہے شاید سولہ ہزار پانچ سو پچپن ووٹ منسوخ کیے گئے اور سات ہزار ووٹوں سے انہیں ہرا دیا گیا علی موسیٰ کو جتا دیا گیا اسی طرح یوسر وزاق علانی کی فتح کے لیے بارہ ہزار چھ سو پینسٹھ ووٹ منسوخ کیے گئے اب اسی سے یہ ون فور نائن ہے ون فور ایٹ میں ساری یہ ون فور ایٹ ہے ون فور نائن میں سر وٹ منسوخ ہوئے جو کوئی قابل فہم بات ہے دو تین ہزار ووٹ تو منسوخ ہو سکتے ہیں اگر ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ ووٹ ہے مگر یہ سولہ ہزار پانچ سو کیسے ہوئے اسی طرح ہلکہ ایک سو اٹھائیس میں این اے ون ٹو ایٹ میں ریٹرننگ افسر یہ ان کا ہے اپنا راج سلمان اکرم صاحب کا وہ ریٹرننگ افسر جو فرار ہو گیا تھا سب چیزیں لے کے وہ ابھی تک فرار ہے پاکستان میں دنیا بھر کا میڈیا اس الیکشن کو فرار قرار دے رہا ہے امریکہ کی دونوں بڑے پولٹیکل پارٹیوں نے ڈیموکریٹس نے بھی اور ریپبلکن پارٹی کے پچیس ارکان نے وہ نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ نام سن کے آپ کیا کر گئے ہیں ہم انہیں جانتے تو نہیں ہیں مگر یہ مصدقہ ہے کہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے تینوں میدواروں کو فارم پینتالیف سمیت طلب کیا ہے اس کا تو سادہ سا مطلب ہے اگر وہ فارم لے آتے ہیں میں نے ارسکی ہے ایک میدوار کے دسخت نہیں سبھی کی ہوتے ہیں تو یہ تینوں میدوار تو کامیاب قرار پائیں گے اب کوئی وہ نسخہ نکال لیں تو ایک نکتہ یہ ہے آج ایک دوست نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس میں کسی نے غور نہیں کیا کہ پندرہ بیس تیس چالیس جتنے بھی چینل ریزلٹ دے رہے تھے یہ شاید اس سے بھی زیادہ تمام لوگ فارم پنتالیس کی بنیاد پر دے رہے تھے اور سب ریپورٹر ایک ہی ریزلٹ دے رہے تھے اگر اس میں کوئی ریزلٹ میں غلطی ہوتی تو کچھ فرق ہوتا ہے نا ایک آدمی کہتا کہ پھلاں ڈاکٹر یاسمین راشد کو چار سو پانچ بورٹ میں لیں دوسرا کہتا چار سو سترہ میں لیں تو یہ بجائے خود ایک ثبوت ہے دوسری بات میں نے کل آپ سے ارز کی تھی کہ اگر پانچ ہزار کی لیڈ ہو جائے تو بہت کم شاد و ناظر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانچ ہزار پیچھے رہ جانے والے میدوار آگے نکل جائیں بہت کم ایک دو فیصد چانچ ہوتا ہے اس میں تو مذہب پر سا ساٹھ ستر سیٹھوں پر ایسا ہوا علیم خان کو جن صاحب نے اہرایا آج پتا کیا ان کا نام ہے حافظ زی شان اور وہ جیل میں تھے ان کی بلکل کمسن بیٹی نے مہم چلائی ایزار عور کر تو خیر شامل ہوں گئی اور کھرپتی امیدوار کو ہرا دیا جیت وہ گئے اب یعنی یعنی اس وقت تو علیم کہیں ہم میں نے اور آپ ذرا غور فرمائیے اس کا میں نے کہیں کیا تھا درجہ آن چودری کا اس میں بھی اسی طرح مہربانو قریشی کی طرح بے شمار بورٹ تلف کیے گئے منسوخ کیے گئے آن چودری کیا سے جیت سکتے ہیں وہ تو میرے جیزا معمولی امیدوار بھی ہو جس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو اس سے نہیں جیت سکتے ہیں تو اس میں بھی وہ ووٹو کی منصوری کا ہے بہت جناب خبریں تو یہی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈکیتی کامیاب رہتی ہے یا ناکام ہوتی ہے احتجاج تو ظاہرہ جاری ہے لیکن اور کراشی میں خاص طور پہ اور مختلف جگہوں پہ اور سیال کورٹ میں وہ ڈٹی ہوئی ہیں محترمہ دیکھیں گزارے یہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے مشاہد حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا اوہ شاہ صاحب آپ کو کوئی روکتہ نہیں ہے آپ قابلی میں تھے پٹ کے وہ موقع کے برقس بات کر دیتے تھے جنرل مشرف کی رائے کے برقس بات کر دیتے تھے اور اب بھی آپ یہی کر رہے ہیں آپ کو کوئی روکتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے جو ملک کے مفاد میں وہ کہتا ہوں میں نے کہا میرا یہ سوال نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ لوگ ناراض نہیں ہوتے انہوں نے کہا اس سوال کا ایک جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب جنرل مشرف کے دور میں ایک ایسی بات میں نے کہی اور مجھے میسیج دیا گیا کہ جنرل صاحب ناراض ہیں تو میرے والد گرامی نے اس آدمی سے جو انہوں یہ بتانے کے لئے گیا تھا یہ کہا کہ جنرل مشرف ناراض ہے اللہ تو نہیں ناراض تو انہوں نے کہا یہ بات ایسی میرے دل کو لگی اس سے میری بڑی حسنہ افضائی ہوئی دیکھئے ایک بڑا شاندار فکرہ ہے آغاش عرش کشمیری کا کہ بزدل کا صفینہ کنارے پر ڈوب جاتا ہے ڈوب تو بہادر بھی سکتا ہے مگر بیٹ سمندر میں جا کے ڈوبے گا نا بزدل اور جاہل قوموں کا کوئی مستقبل نہیں میں نے پہلے بھی ایک دن عرش کیا تھا اب اس بات کو دوراتا ہوں وہ میرے دل پر لکھی ہوئی ہے کہ میں نے جناب خالد بن ولید کی زندگی کا داستان حیات کا بہت گہرائی سے مطالع کرنے کی کوشش کی گہرائی ان معنی میں نہیں کہ میں نے کوئی درجروں کتابیں پڑھیں بلے جو محتبر کتابیں تھی وہ پڑھیں مگر غور بڑھا کیا اور باہر چیزوں کو بار بار پڑھا میں اس راز کی تلاش میں تھا کہ آخر یہ کیا جادو تھا کہ کبھی جنگ ہرے ہی نہیں تعداد کم ہے زیادہ ہے جو بھی آرڈز ہیں مشکلات ہیں غیر کسر زمین ہے سپائی تھکے ہوئے ہیں سپلائی جو ہے پوری نہیں ہیں دمشق تو آٹھ ہزار آدمیوں سے فتح کیا تھا ساری دمشق نہیں اپنا یرشلم بیت المقدس جن میں سے چار ہزار زخمی تھے ابھی ایک جنگ سے بار ہو گئے تھے اس میں راز کیا تھا تو میں نے بہت یعنی اس پہ سوچ بچار کی اور اہل علم سے ظاہر مشورہ بھی کیا غور بھی کیا راز یہ تھا کہ موت کے خوف سے ان لوگوں نے نجات پالی تھی یہ جو خوف ہے نا اس سے نکلنا پڑتا ہے یہ اتنی بات اگرچہ اس کی علمی تشریف تو اہل علم بہتر کر سکتے ہیں مگر یہ اتنی بات عمران خان ٹھیک کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پہ اظہار ادم اعتماد ہے قرآن مجید کہتا ہے یہ میں آپ کو بار بار سناتا ہوں لیکن قرآن پاک کہا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کہا ہے نہیں ان لوگوں سے ہم کیوں ڈریں جی یہ ہمیں ایزہ دے سکتے ہیں اگر ہماری قسمت میں لکھی ہو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ازمائش سے پناہ مانگو اپنے آپ کو خام خطرے میں نہ ڈالو چلنج نہ کرو حالات میں جتنی احتیاط درکار ہے لیکن احتیاط درکار ہے بزدلی درکار نہیں ہے مایوسی درکار نہیں ہے قوم نے زندگی کا مظاہرہ کیا ہے ایران کی طرح نہیں ہے ہم جہاں ملہ سوار ہو گئے اور افغانستان کی طرح نہیں ہے جہاں کٹ ملہ سوار ہو گئے اور الیکشن جو ہے وہ ایران میں جائلی ہوتے ہیں افغانستان میں ہوتے ہی نہیں ہمارے قوم نے بڑی زندگی کا ثبوت دیا ہے وہ ایک جملہ ہے امام خمینی کا اس سے بات ختم کرتا ہوں تو جب وہ پیرس سے روانہ ہوئے جہاز میں شاید خمینی ہمارے اہد کے سب سے بہتر لیڈر تھے جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے پیرس سے تو جہاز میں جو درمیان میں سیٹوں کے جگہ ہوتی ہے وہاں چادر بچھا کے سو گئے یہ ہوتا ہے توقل اس توقل کی جلک ہمیں قیدی اعظمیں بھی ملتی ہے اور بھی تاریخ ساج لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں اور جب تہران اترے تو جو جملہ انہوں نے کہا تھا وہ آدمی بھول نہیں سکتا اٹھ اے انسانوں کے سمندر اٹھ نجات بزدلی میں نہیں ہے نجات اس میں بھی نہیں مہم جوئی میں بھی نہیں ہوتی خام خاطرات مول لینے میں غیر ضروری گفتگو میں غیر ضروری تنقید میں گالم گلوش میں لیکن بزدل کا سفینہ کنارے پر ڈوبتا ہے یہ یاد رکھئے آپ کو بہت بہت شکریہ